آج مقصد یہ ہونا چاہیے حدف یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح امام بارگاہ کو وقف کیا جا رہا ہے اسی طرح اپنے وجود کو وقف کیا جا ہے کہ مولا میں اپنے وجود کو آپ کی راہ میں وقف کر رہا ہوں میں اپنے وجود کو خدا کی راہ میں وقف کر رہا ہوں اب اس وجود پر اگر تکلیف آتی ہے آ جائے اگر مسیوتیں آتی ہیں تو آ جائیں وقف کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی جو کچھ خدا کہے وہ کچھ ہم کریں آنکھیں اپنی مرضی سے نہ دیکھیں کان اپنی مرضی سے نہ سنیں ہاتھ اپنی مرضی سے نہ اٹھیں یعنی گھر میں اخلاق وہ ہو راستے میں اخلاق وہ ہو بزرس میں رفتار وہ ہو جو وہی جو اہل وعیت نے چاہا فرمایا جب موجود مکمل احسابن جاتا ہے تو امام زمانہ کا دل خوش ہوتا ہے آج میں امنیر سے ایک سوال کروں گا کہ جب شب پندرہ شابان آتی ہے آپ ایک خط لکھتے ہیں امام زمانہ کیا سال میں اپنے محبوب کو ایک خط لکھا جاتا ہے اگر دنیاوی مجازی عشق ہو جائے تو ہم چیٹ کرتے کرتے تھکتے نہیں باتیں کرتے کرتے مڑتے نہیں بیک جس ختم ہو جاتے ہیں لیکن ہماری باتیں ختم نہیں ہوتی موبائل کی بیٹری ڈیڑھ ہو جاتی ہے لیکن جناب کی باتیں ختم نہیں ہوتی اور امام زمانہ جس سے عشق کا دعویہ جس سے محبت کا دعویہ اسے سال میں ایک خط ہے یہ تو امام نے کہا مجھے لکھو اپنے چاہنے والوں کو ٹرینڈ کروانا چاہ رہے تھے کیونکہ خط لکھنے سے پہلے زمانے میں جب مولا نے کہا تھا وہاں پر صرف خط کا ذریعہ تھا ہی میل تو نہیں تھا فون تو نہیں تھی اس وقت تنہا ذریعہ ارتباط جو انسان آپ سے دور ہوتا ہے آپ اسے خط لکھتے ہیں اس کی ایڈریس پر خط بھیجتے ہیں مولا نے کہا مجھے خط لکھو تاکہ پہلی بات تو تجھے یقین ہو جائے تیرا کوئی مولا ہے جو مر چکا ہو اس کو کبھی خط نہیں لکھا جاتا خط اسے لکھا جاتا ہے جو زندہ ہو خط اسے لکھا جاتا ہے جو آپ کا خط پڑھے تو سال میں ایک مرتبہ مولا نے اپنے شیعوں کو ایک ٹرینڈ دی کہ مجھے خط لکھو تاکہ ایک تمہارا فیزیکل کنیکشن بنے اپنے مولا کے ساتھ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ خط کا سلسلہ یہ ارتباط کا سلسلہ روزانہ اپنے مولا سے ہونا چاہیے جس طرح تو اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے یہ مجازی عشق میں مبتلا ہوتا ہے تو کتنا کنیکشن میں رہتا ہے کتنا ارتباط میں رہتا ہے اسی طرح ہر شیعے کو اپنے مولا کے ساتھ ارتباط میں رہنا چاہیے کنیکشن میں رہنا چاہیے اب مولا کے لئے کیا کریں فرمائے صرف خط لکھنا ضروری نہیں روزانہ رات کو بیٹھو نماز تحجد کے عادی بنو آدھا گھنٹہ اپنے مولا کے لئے نکالو پندرہ منٹ نماز تحجد پڑھئے دیکھیں صبح کے نماز کے لئے تو ویسے اٹھتے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیے لیکن یہ شیطان کتنا ملہون ہے ہمیں آدھا گھنٹہ عبادت کرنے نہیں دیتا تو آپ کبھی سوچئے جو شیطان اتنی عظیم ترین عبادت سے روک رہا ہے یقیناً اس عبادت کا مرتبہ بہت بڑا ہوگا تبیہ وہ پوری طاقت لگا دیتا ہے اس عبادت سے روکتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن کی آیتیں یا رات کو دعا کر کے سو جاؤ یا کوئی علارہ میں رکھ کے سو جاؤ پھر آپ کو محسوس ہوگا یہ ملوم مجھے کتنا روکتا ہے فرمائے صرف چالیس دن نماز شب پڑھو اور صرف چالیس دن امام زمانہ کے باتیں کرو پندرہ منٹ مولا سے کلام کرو یا اگر خط لکنا ہے خط لکو پھر درکسی دریاء میں جا کر پھینک کر لیکن خط لکنے کی بھی ضرورت نہیں روزانہ پندرہ منٹ باتیں کرو محبت بھری باتیں کرو اگر تکلیف آئے تو امام سے شیئر کرو اگر مصیبت آئے تو اپنے مولا سے شیئر کرو جب وہ مولا کہہ رہے ہیں میں تمہارا باپ بھی ہوں میں تمہارا بھائی بھی ہوں میں تمہارا دوست بھی ہوں میں تمہارا رفیق بھی ہوں یعنی ہر رشتہ امام زمانہ کے ساتھ ہونا چاہیے لیکن ہم نے مولا کو صرف ایک محفل بنا دیا کہ سال میں ایک فنکشن کرنا ہے پندرہ شہوان کا اور ایک دعا ایک کمیل پڑھنی ہے اور جمع ہونا ہے خط لکھنے ہیں مولا شادی نہیں ہو رہی مولا پیسہ نہیں مولا جوپ نہیں ہو رہی اور یہ مؤمنین جب کربلا بھی جاتے ہیں یہی دعائیں کرتے ہیں تو کبھی سوچئے امام بھی کہتے ہوں گے تو جب بھی آتا ہے کچھ مانگنے آتا ہے جب بھی گئے مانگنے گئے کہا فرمایا کبھی کچھ دینے بھی تو آ دیا کیا ہم نے امام کو آج ہم نے اپنے آقا کو کیا دیا مولا فرما دے کچھ دینے بھی آ کبھی بیٹا مانگتا ہے کبھی اولاد مانگتا ہے کبھی کیا مانگتا ہے کبھی کیا مانگتا ہے کبھی اپنے آقا کو کچھ دینے آ مولا کہ آپ کو پیسے چاہیے فرمایا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں مولا کہ آپ کو مال چاہیے کہ آپ کو دولت چاہیے کہ آپ کو گھر چاہیے فرمایا نہیں مجھے تو چاہیے مجھے تو چاہیے آپ کا وجود چاہیے امام کو یہ وجود چاہیے امام کو یہ ہاتھ چاہیے یہ آنکھیں چاہیے یہ ذہن چاہیے یہ زبان چاہیے یہ کان چاہیے فرمایا مجھے تمہارا وجود چاہیے بس جو میں کہوں تو کرے جس سے میں روکوں تو رک جائے مجھے سلمان زمان چاہیے مجھے میسہ زمان چاہیے مجھے حبیب زمان چاہیے تو ایسا بن جا جیسے حسین کا صحابی حبیب ابن مظاہر تھا بھئی امام زمانہ کو بھی حبیب کی ضرورت ہے کے نہیں امام کو بھی علی کی طرح سلمان کی ضرورت ہے کے نہیں مولا کو بھی علی کی طرح مجسم تنمار کی ضرورت ہے کے نہیں کم از کم علی کا غلام کمبر بن کے دکھائے مولا کو کسی کمبر کی ضرورت نہیں فرمایج تکو تنہاب اس زمانے میں جی رہے ہیں امام کو اصحاب کی بہت ضرورت ہے اسی لئے امام نے ایک عدد بتایا کہ جب تک تین سو تیرہ کا عدد مکمل نہیں ہوتا تک skaت میرا ظہور نہیں ہوتا اس بات سے ثابت ہوتا ہے آج اگر چار سو ملیل پوری دنیا میں آئے لیکن تین سو ملیل ہمیں تک نہیں آئے لیکن تین سو ملی الأşبSTR لیکن تین سو ملی لیکن تک نہیں آئے کمر استاد فرماتے ہیں فرمایا جب تُو کربلا جاتے ہو تو نیت کیا کرتے ہو اکثر لوگ دعاوں میں کرتے ہیں خدا مجھے امام حسین کی ذریع دکھلا دے مجھے بین الحرمین دکھلا دے مجھے مولا کا رواق روزہ دیواریں دکھلا دے فرمایا یہ بھی دعا اچھی ہے جب جاؤ گے یہ دعا قبول بھی ہوگی ایک مرتب مولا کی ذریع کو بوساد ہوگی ایک مرتبہ در و دیوار کو بوساد ہوگی ایک مرتبہ بین الحرمین میں چلو گے امام کا ذکر کرو گے یہ بھی ثواب ملے گا لیکن فرمایا مقام معرفت تب ہے جب تمہاری دعا یہ ہو کہ اے خدا حسین کی ذریع کی بھی زیارت کرا اور خود امام حسین کی بھی زیارت کرا آج کتنے مؤمنین ہیں جنہوں نے خود ذات حسین ابن علی کی زیارت کی ہو آج کتنے مؤمنین ہیں جنہوں نے خود امام زمانہ کی زیارت کی ہو بھائی ہم کیوں نہیں کر پاتے فرمایا کیوں کہ نجاستوں سے بھرے ہوئے ہیں جب تک روح بلند نہیں ہوتا جب تک اس کی پرواز بلند نہیں ہوتی فرمایا تب تک زیارتیں نہیں ہوتی ہم کتنے خواب دیکھتے ہیں کبھی پیسے والے بن گئے کبھی کہاں پہ سیر کرنے گئے کبھی کسی سے ملنے گئے جب خوابوں میں یہ روح ہر جگہ جا رہی ہے تو حسین ابن علی کی ذریع کی طرف کیوں نہیں جا رہی جب کیشک بھی ہے پچھلے سال میں نے ایک مثال دی تھی نا اگر کوئی بچہ کراچی سے آسٹریہ چلا جائے پڑھنے کے لیے اور ایک سال گزر جائے اپنے والدین کو فون نہ کرے ایمیل نہ کرے کوئی میسج نہ دے ایک سال کے بعد واپس آئے اور اپنی ماں کو کوئی اممہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں بابا مجھے آپ سے بڑا پیار ہے تو باب کہے گا تو جھوٹ بول رہا ہے اگر اتنی محبت تھی تو نے کوئی ایس ایم ایس نہیں کیا تو نے کوئی ایمیل نہیں کیا پورا سال گزر گیا تو نے مجھے ایک فون تک نہیں کیا تو تو جھوٹ بول رہا ہے محبت کا تقاضہ ہے کہ ارتباط ہونا چاہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ رابطہ ہونا چاہیے محبت کا تقاضہ ہے کہ دیدار کا تقاضہ ہو کہ جس سے انسان محبت کرتا ہے اس سے بات کرنا چاہتا ہے اسے دیکھنا چاہتا ہے اسے گلے لگانا چاہتا ہے فرمائیے محبت کا دغازہ ہے تو یہ کیسا شیعہ ہے کہ ساٹھ سال گزر گئے لیکن ابھی تک اپنے مولا کو نہیں دیکھا یہ کیسا شیعہ ہے کہ پچیس سال زندگی گزر گئی لیکن ابھی تک اپنے امام زمانہ کے چہرے کو نہیں دیکھا ہم دنیوی محبت جس سے کرتے ہیں کتنے اسے مس کرتے ہیں لیکن وہی مولا وہی آقا جو پردے غائب میں آئے ہم نے کتنا رابطہ اپنے مولا کے ساتھ محکم کیا جتنا رابطہ اپنے امام سے بنایا دیکھئے مقصدِ ظہورِ امام کیا ہے ایک ہی مقصد ہے کہ مولا کی حکومت قائم ہو جائے یہی مقصد ہے کہ دنیا میں حکومتِ مہدوی قائم ہو جائے اور ہم مولا کو اس حکومت کے قائم کرنے میں مدد کریں کہ دعا کرتے ہیں خدا ہم امام کے آوان اور انصار میں شریک فرما انصار یعنی مدد کرنے والا تو انتظار کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بس اسٹوپ پر بیٹھ جائیں اور انتظار کریں بس کا بات یہ فرما امام کا انتظار ایسا نہیں کرنا کہ مومن ہاتھ پہ ہاتھ رکھتے بیٹھے امام کا بات دیں فرما نہیں اب جملہ سنیے گا فرمایا حکومتِ امام کے قائم ہونے سے پہلے تو خود ایک حکومت قائم کر تو خود ایک حکومت قائم کر آپ خود ایک حکومت قائم کریے پھر آپ سوال کے قبلہ میں نہ صدر ہوں نہ وزیر آزم ہوں نہ فوج کا جنرل ہوں میں حکومت بناوں تو کہا اسے بناوں تو کہا ٹھیک ہے حکومت وہی بنا سکتا ہے جس کے پاس اختیار ہو جتنا اختیار اتنی حکومت صدر کا اپنی اختیارات ہیں ایم پی ایم ایس کے اپنی اختیارات ہیں نازم کا اپنی اختیارات ہیں فرمایا تمہارا اختیار جہاں تک ہے وہاں تک امام زمانہ کی حکومت بنا اگر گھر میں اختیار ہے تو اپنے گھر میں امام کی حکومت قائم کر اگر بیٹے کا اختیار ہے تو بیٹے پہ حکومت قائم کر کہتے قبلہ بیوی نہیں سنتی اولاد نہیں سنتی بیٹے نہیں سنتے بیٹیاں نہیں سنتی ٹھیک ہے لیکن تمہارا اختیار تمہارے وجود پر تو ہے کس نے آپ کو مجبور کیا حسین کی مجلس میں آنے کے لیے کسی نے نہیں کہ آپ خود آئے میرا اختیار میرے ہاتھوں پر ہے ہاتھ بلند ہوتے ہیں میرا اختیار میری آنکھوں پر ہے آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آپ کا اختیار آپ کے کانوں پر ہے آپ کی زمان پر ہے آپ بولتے ہیں فرماید تمہارا اختیار تمہارے وجود پر ہے امام زمانہ کی حکومت کے قائم کرنے سے پہلے خود اپنے آزا اور جوارے پر مولا کی حکومت کو قائم کر آج مسئلہ یہ ہے کہ میری آنکھوں پر مولا کی حکومت نہیں میرے ہاتھوں پر مولا کی حکومت نہیں نوجوانوں کے ذہنوں پر مولا کی حکومت نہیں ہمارے قدموں پر مولا کی حکومت نہیں تو میں اس مجلس کا کوئی فائدہ نہیں امام فرماتے ہیں آپ ہر مجلس میں آتے ہیں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوتے فرمائے مولا جس مجلس سے راضی ہوتے ہیں فرمائے جس مجلس میں مومن آئے اور جب رات کو گھر جائے تو اپنے وجود کے اندر کسی تبقیلی کا سازو ہوتا ہے کسی تبقیلی کا سازو ہوتا ہے کسی تپیری کسی